ہلو دوستو میں ہوں ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں سنگری موبائل شوک دوستو یہ جو موبائل دیکھ رہے ہیں یہ آئٹل کا موبائل ہے اور اس میں ایسو یہ ہے کہ یہ چارجنگ نہیں ہو رہا ہے دوستو کسٹمر کہہ رہا تھا کبھی چارجنگ ہوتا ہے دکھاتا ہے لیکن بھرتی نہیں ہے بیٹری تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں ایسو کیا ہے چلیے فٹا فٹ کھول لیتے ہیں اسے دوستو ہمارے اس چینل کو لائک سے اور سبسکرائب ضرور کریں کہ دیکھئے دو سو بیس پرو آئٹل کا موبائل ہے اور اسے ہم فٹا فٹ کھول لیتے ہیں دوستو آئٹل کے بہت سے موبائل ہیں کیپیڈ موبائل بھی آتے ہیں ٹچ موبائل بھی آتے ہیں جس میں چارجنگ کنیکٹر سے سمبندیت اگر کوئی پریشانی اگر کسی قسم کی اگر آپ کو دکت ہے تو اس ویڈیو کے اندر دیکھنے کے بعد آپ آسانی سے سائنہ کے ہر موبائل کے اندر جو بھی ایسو اور پرابلم آ رہی ہے چارجنگ کے پرابلم کو سول پر سکتے ہیں دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تاکہ آپ لوگ زیادہ زیادہ نالج آپ لوگوں کو ہو اور آپ لوگ آسانی سے اپنے پیسے وغیرہ سیونگ کر سکیں یہ کچھ پن لگے رہتے ہیں نیچے کی طرف جو کہ ہم اسے نکال دیتے ہیں اور وائبریٹر کا تار بھی اس میں سولڈ ہے تو اسے بھی ہم نکال کے باہر کر دیں گے تاکہ پلیٹ نکال کر باہر کریں اور پھر اس کے بعد اس کے چارجنگ کنیکٹر کو چنج کریں یہ اس پیکر کا پتہ بھی لگا تھا اور اسے ہم نے سائیڈ میں رکھ دیا یہ نکال کے باہر آ گیا ہے اب ہم اسے اس کا جو چارجنگ کنیکٹر ہے سی سی ہے ہم اسے چنج کریں گے چنج کر کے ایک بار چیک کریں گے اگر اسے ایسو ٹھیک ہو جاتا ہے پرابلم ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر اکے ہے ڈن ہے اگر نہیں ہوتی ہے تو اس سے بھی ایک ہی کرنٹ آ رہا ہے لیکن پھر بھی چارجنگ نہیں ہو رہا ہے تو پھر آگے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے اس کو ریپیر کیا جائے گا دوستو یہ ہے ہم نے جو میں ان کر دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ساپ دکھائی دے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنیکٹر ہے اب اس کنیکٹر کو ہم اس ام ڈی کے دورہ اسے نکالیں گے یہ اس ام ڈی جو ہے ہیٹنگ مسین ہے یہ ہیٹ کرتا ہے پی سی بی کو اور یہ ہیٹ ہو رہا اور دیکھئے ہم نے بڑے آسانی سے جیسے ہیٹ ہوا تو سالڈر نرم ہو جاتا ہے بڑے آسانی سے اس کو نکال دیتے ہیں اب ایک بار ہم آئرنٹ کے مدد سے اس کے پن جو ہے یہ سبھی پن جو آئیڈ سائیڈ میں سپورٹ کے لیے رہتے ہیں اور جو پانچ پن مین ہوتے ہیں جس میں سے دو چارجنگ کے لیے دو ڈاٹا کے لیے ایک سپورٹ کے لیے آتا ہے تو وہ پن ہم پراپرلی اس کو جو آتا ہے نیو وہ سی سی کے پانچ پن پر بھی ہم سولڈ کر دیں گے تاکہ پلیٹ پر رکھنے کے بعد آسانی سے پلیٹ سے یہ اٹیش ہو جائے بڑیاں سے پکڑ مجبوط ہو جائے اس کی اور ہم نے یہ سی سی کو بھی ہم نے سولڈ کر دیا ہے ایک بار پھر ہم اسمڈی کی مدد سے اسے ہیٹ کریں گے ہیٹ کر کے اور اسی کیو پر بلکور سٹیک رکھ دیں گے اس کا چاروں طرف پہلے سے ہی اس کا سانچہ بنا رہتا ہے دوستو رکھنے میں کوئی دکت نہیں آئے گی وہ سٹیک رکھا جائے گا ہم نے رکھ دیا ہے اب اسے ہم باہر کر کے اور اس کے جو پانچ پن ہے جو پیچھے کی سائیڈ ہم اس پر اچھے طریقے سے تھوڑا ایک بار اور سولڈ کریں گے تاکہ وہ اس کی پکڑ مجبوط ہو جائے کیونکہ کرنٹ اسی کے راستے سے پلیٹ کے اندر جاتا ہے اور پاس ہوتا ہے تو یہ ہم سولڈ کر رہے ہیں اس کو اس کو تھوڑا سکیار فولی کرنا پڑتا ہے تاکہ ایک پن دوسرے پیس پن میں آپس میں تچنا ہو آپس میں جوڑے نہیں ورنہ گراؤنڈ کا پن اگر پلس پہ جوڑ گیا تو پھر چارجنگ پہ لگائیں گے تو چارجر کی لائٹ بند ہو جائے گی اس طرح سے سوٹنگ آ جائے گا اس کے اندر تو ہم نے یہ سولڈ کر دیا ہے اب ہم آپس اسے جو ہے موبائل کے اندر فٹ کریں گے اور فٹ کرنے کے بعد پھر ہم اسے چیک کرتے ہیں تیکھتے ہیں ہمارا جو پرابلم تھا وہ سول ہوا کی نہیں ہوا دوستو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب جلور کریں موبائل سر ریلیٹڈ آپ کو اس میں جانکاری ملتی رہے گی آنے والے وقت میں ہم جو ہے ایک سٹپ بائی سٹپ چلائیں گے کہ سب سے پہلے ملٹی میٹر کا ریویو ڈالیں گے کہ ملٹی میٹر سے کس طرح سے چک کیا جاتا ہے کی کنٹینیوٹی کیا چیز ہے ڈی سی دس بیس تیس وولٹیز کیسے سٹ کیا جاتا ہے ایسی کیسے سٹ کیا جاتا ہے بجر موڑ کیا ہوتا ہے اور اسی طرح سے ویلو اگر جو کننسر ڈائی وورڈ ہیں وہ کس طرح سے چک کیا جاتے ہیں ویلو اگر کیسے چک کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہم انیلائسز کریں گے جو ہے یہ ملٹی میٹر کے دو چار روش کے اندر یہ ویڈیوز ہم ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد جو چارجن کنیکٹر بدلیں گے یا مائک وغیرہ وہ آپ کے سامنے ملٹی میٹر بھی ہوگا اور پھر آپ اس کو دیکھ بھی سکیں گے بڑھیاں سے کتنا کرنٹ بتا رہا ویلو کتنا بتا رہا دوستو یہ ہم نے جو جو ہے نکالتے سمیں جو ہم نے تار وغیرہ جو ہے نکالے تھے وائبریٹر وغیرہ وہ ہم نے واپس جو ہے اس کے اندر سولڈ کر دیا ہیں اب ہم اسے فائنلی چک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا اس کا جو پرابلم تھا وہ سولڈ ہوا کی نہیں ہوا دوستو ہم نے یہ پن لگایا اور لگانے کے بعد یہ ہم دیکھ رہا ہیں اور یہ دیکھئے دوستو کافی بڑیا ریسپانسیں ملا اور ایزی ایک دم جو ہے یہ دن ہو گیا موسیقی موسیقی